بولے تمہاں لگتا ہے بھگوان کے بھکت تو ہو لیکن بھگوان کے بھکت نہیں ہو مطلعہ میں تجھے نوگی دکھائی دینا بھولے میں نے کب کہا نوگی ہو بابا ارے جب تم مہتمہ ہو اب جب بھگوان پہ بسواس رہی ہے تو مہتمہ ہو کیسے میری ماں نے مجھ سے کہا ہے بھگوان بہت بڑی دیالو جب کوئی سیر مجھے کھائی گا جب کوئی سر مٹسے گا تو کیا بھگوان دیکھتی رہے گے بھاکے بچا لیں گے بابا بھاکے جو نارد نے یہ سبد سنے تو دھرگ کو گود اٹھا لیا دھنے ہے میرے لال اتنا اٹوٹ و بسواس بھگوان کے نام پہ تو اب ہمیں یقین ہو گیا ہے پتر تمہیں ترسن عوض سے ہوگے کیونکہ بسواس میں بھگوان ہوتے ہیں دھنے ہے بھگوان جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے و دھنے ہے بھگوان جس آنگر میں تُو کھیل کے بڑا ہوا ہے دھرگ تجھے درسن جرور ایک بات بتاؤ گے دھرگ کیا تم نے اپنے گرو کی یہ ہے تو دھرگ نے اتر دیا ہے بابا جی ہم گرو نہیں جانتے گرو ہوتا کیا ہے تو بولے بنا گرو کہ تمہیں درسن نہیں ہو گرو بہت جروری ہے دھرگ تو دھرگ بولے بابا جی ہم گرو کنے بنائے جنگل میں کنے لونے آپ ملی گئے تو آپ ہی اماری گرو بن گا تو نارد دھرگ کے گرو بنے وہ ایک و دو آدس منتر دیا ہے اوم نمو بھگبتی باس دیوائے بولی بیٹا اسی منتر کا جاب کرتے رہنا لگے رہنا تکلیف تو بہت تو آئے گی لیکن مسیبت کو مسیبت نہیں سمجھنا تمہیں درسن جرور ہوں گے دھرگ ایک بات ہمیں اور بتا جب بھگمان تمہارے سامنے آئے گے تو تم بھگمان کو پینچا لوگے دھرگ دھرگ بولے بابا جی ہم نے کہا دیکھے ہیں بھگمان اور آپ گرو ہو تو آپ بتاؤ کیسے بھگمان اب نارد جو ہے وہ بھگمان کی تصویر دھرگ کو بتا لے لیں سنو چار بھجائے ہوگی بھگمان سنک چکر گدا پداول کے ہاتھ میں ہوگا گھنگرالے بال گالوں پہ ایسے لٹک رہے ہوگے جیسے مالوں مڑے بالے پروبت میں ناغنیاں کھیل کھیل رہی ہوگا ابو چہرہ سوری کی بھانت چمک رہا ہوگا بجلی کی بھانت دانت دمک رہے ہوگے اور کیسے ہے بھگمان تو نارد جی بولی دھرو سنو تو اوش موک کر کالی چمکیل ری اوکا کلے مرونے کھا تیلی ہے موسیقی اوش موک کر کالی چمکیل رہی ہوگا کام دلی مالوں لے پھاتی ہے ممالوں مڑی والے دھرو 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 اور ناغنیاں پہلا با جاتی ہے موسیقی بہت چلتی مالوں سے ملکا ملوں سکا بھاتی اوش موک کر کالی چمکیل رہی ہوگا ایسے ہیں بھگوان اور جب یہ تصویر تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے تو سمجھ لینا کہ جی بھگوان ہے اب نارد نے اپنے ہاتھ سے دھرو کے لیے ایک کٹیہ بھی وہاں تیار کی کٹیہ کیسی کٹیہ بنائی نارد نے دھرو کو وہ کٹیہ ایسی بنائی نارد نے دھرو کے لیے وہ کٹیہ کیسی بنی ہے بولے کہ وہ دھرو کی چھوٹی پرن پھٹی کمنا تک پیتی کھلاتی ہے جس کے چارو تیس کھلی بھائی پھلا کھری سوہا پاتی ہے موسیقی 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 چلی گئی نارد بیولی بیٹا بیٹھ جاؤ لگ جاؤ اپنے کام آسیر باد ہے تمہیں درسن عوض سے ہوگی نارد چلے گئے دھرو بیٹھے گئے تپسیا کرنے باہا دھری 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 بھگمان کے بھجن کیرتن میں لگ گئے دھرو موسیقی 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 کو کر لیے اپنی سانس لینا ہی بند کر دیا دیکھیں ایک جراسہ بچا جب تپسیاں میں اپنی سانس لینا بھی بند کر دیتے ہیں اور جب دھرم نے سانس لینا بند کر دیا تو کوہرام سانس لینا بند کر دیتے ہیں اور جب دھرم نے سانس لینا بند کر دیتے ہیں اور جب دھرم نے سانس لینا بند کر دیتے ہیں سانس لینا دیتے ہیں اور جب دھرم نہیںや فہرام تھا جن کے دھرم نے سانس لینا بھرام ہے سنت سڑ far موسیقی جو دھرپنے سواس لینا بند کیا کوہران بچ گیا تھیر ساگر کھول لے لگا ایندر کا اندرہ سن ہل لے لگا بھگوان اسونجس میں پڑے گئے بولی نارد یہ مہا پرلیسی آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو نارد جی بولے پربو تھوڑی دیر اور بیٹھے رہو ابھی پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے ہو کیا رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھجل کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے بھگوان کو تنک آرام نہیں ملا بھٹو گرن پہ سدار ہوئے اور پہنچ گئے بھکت کی سامنے اب آج لگائی بیٹا دھرو آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو لالا لیکن دھرو آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں کیوں آنکھیں نہیں کھولیں جو نارد نے بھگوان کی تصویر دھرو کو بتائی تھی بہے تصویر دھرو اپنے دل میں چھاپے ہوئے ہیں تو بھگوان نے اپنی تصویر کو ہی الگ کر دیا اور جیسے بھگوان کی تصویر ہٹی دھرو ہائے پتا کہہ کر کے جمین پہ گرے لیکن جمین پہ گرنے سے پہلے بھگوان نے گود لے لیا بولی بھگوان کی دھرو کے آنکھوں سے یانسوں نکلے آئے جو گالوں پہ لکیر بناتے ہوئے بھگوان کی گودی میں سمانے لگے بچے کو روتا ہوگا دیکھا تو بھگوان پوچھنے لگے بیٹا تو وہ روئے کائے کو تو دھرو بھگوان کے چہرہ کی طرف دیکھ کر کے اور تیج رونے لگے بولی پربو تمہارے نردئی پن کو نہار کر کے ہماری آنسوں نکلے آئے بھگوان کو ستانا اب تمہارا ایک کام بن گیا ہے پنویسور بھگوان کو دکھ دینا تمہاری ایک لیلا بن گئی ہے بھگوان میری ماں جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا کے اپنا پیٹ بھرتی ہے اور تم آج تک دیکھنے نہیں گئے کہ ہم لوگ جندہ کیسے ہیں بھگوان نے سنا تو بھگوان نے بچے کی سر پھے ہاتھ پھیرا اور بولی بیٹا اب آئی نہ بات سج تو یہ ہے اگر تمہیں اور تمہاری ماں کو جو کی روٹی نمک سے نہ ملتی تو سایت تمہارا بھجن کرنے کے لیے جنگل میں ہی کائے کو آتے ہیں اور دیکھو یہ بات بھی سج ہے دکھ میں سمیرن سب کرے اور بس سکھ میں کرے نہ کوئے اور جو سکھ میں سمیرن کرے تو دکھ کا ہی کو ہوں بھگوان کو لوگ کم مانتے ہیں جب آدمی مسیبت میں ہو پریسانی میں ہو اور جب تھوڑا آرام مل جائے تو لوگ بھگوان کو بھول جاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر گھر میں کوئی اچھا کام بن جائے چاچھے لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے تو ہم گھمنڈ سے کہتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے ہم نے اور جب کچھ نقصان ہو جائے کوئی گھٹنا گھٹ جائے تب لوگ کیا کہتے ہیں بھگوان نے بہت برو کرو بھگوان نے بہت برو کرو اچھو کرو سو ہم نے کرو اور برو کرو بھگوان نے کرو اور بھگوان تو کبھی کسی کا غلط کرتا ہی نہیں ہے خود جاگتا ہے سب کو سلاتا ہے خود بھوکا رہتا ہے سب کو کھلاتا ہے تو کہ ایسا بھی بھگوان کسی ایک ساتھ غلط کر سکتا تم خود سوچو ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا تب ہمارے ساتھ ایسا کام ہوا اور اب تو جمعانہ اتنا بدل گیا بہتو آج کے جمعانے میں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرنے کا کسی کے پاس سٹائے نہیں ہے جو کسی دیوی یا دیوتا کی پوجہ ہو آج کے جمعانے میں جیون ہو جاتا ہے پیٹ کو بھرتے بھرتے لیکنے پیٹ نے کبھی ہامی نہیں بھری کہ ہم بھر گئے کبھی نہیں بھرا اور کسی سے کسی چیز سے بھی نہیں بھرا اتنا اتنا اتھان ہے یہ پیٹ یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے بھگوان نے تھوڑی کمی کر دی جو پیٹ بنا دیا اگر پیٹ نہیں ہوتا تو کائی کی چنٹا نہ کرے بے کی جتا نہ کھائے بے کی چنٹا نہ رہے بے کی چنٹا نہ چلائے بے کی چنٹا کائی کو چلاتے تمہارے چپ چاو گھرے نا پتے آرہا ہوں سے اسے کوئے سری سے بھی کوئی ایک ہاتھ ٹوٹے ٹوٹ جائے ایک پیر ٹوٹے ٹوٹ جائے بھلے ہسپیٹل میں پڑے ہو تم چلاؤ پیٹ کو مطلب نہیں جائے بھرو یہ کھالی نہیں رہے گا اگر پیٹ میں درد شروع ہوئے جا تو ہاتھوں پڑھ گتائیں پیروں پڑھ گتائیں لیکن پیٹ کو مطلب نہیں مرو سو مرو ہمیں بھرو ہم کھالی نہیں رہے گے پیٹ کی چپیٹ میں خسامتیں کرنی ہوئے برے بولے بول با کے بولنوں کو سینوں ہوئے اور بڑے بڑے مورکھن سے چطرہ کے نو ہوئے کائی کو پیٹ کو پیٹائی کے پیچھے لوگ پیٹائی کے پیچھے لوگ گائے کٹوائے دیتا اور پیٹائی کے کھاتے باری بھولے کو بیائے دیتا کائی کو پیٹائی اور پیٹ کو بھرنے کے لیے چاہیے روٹی روٹی تو یہ چھر بنتے ہیں روٹی اور روٹی کا کام کیا ہوتا ہے روٹی کا کام ہوتا ہے ناچ لے کھائے یہ روٹی ناستی ہے جب روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے تب بھی ناستی ہے ہاتھ میں ہوتی ہے تب بھی ناستی ہے پتہ پہ پڑتی ہے تب بھی ناستی ہے تبے پہ آتی ہے تب بھی ناستی ہے چولے کے اندر گھستی ہے پھر بھی ناستی ہے یہ روٹی چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے ناچ ناچ کے یہ کیسے آدمی کو ناچ نچا رہی ہے جرہاں گوھر کریں یہ دیوالا آدمی کو یہ دیوالا آدمی کو وہ بنھاتی ہے روٹیاں کیوں کھوڑا ناچتی ہے سب کو نچا دی ہے روٹیاں جرہاں گوھر کریں روٹی کے لیے کون کیا کام نہیں کرتا روٹی کے لیے انسان چھوٹ بولتا بھائی کا دوسر بھائی ہے روٹی کے لیے پنچا کئی پہ انی آئی ہے روٹی کے لیے بہو ساسو میں لڑائی ہے روٹی کے لیے روٹی کی خانچیں بندے گئیں روٹی کی خانچیں بندے گئیں گھر میں پاکیاں کھوڑا ناچتی ہے سب کو نچا دی ہے روٹیاں تو بھگوان نے اتر دیا ہے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے اور پھر ہم آپ سے مانگیں کیا جو آپ کھوڑا ہی ہمیں ملے گئے ہو جو آپ کھوڑا ہی ملے گئے ہمیں تو ہمیں آپ سے چاہیے کیا کچھ نہ دو پربو کچھ نہ دو تو بھگوان بولے بیٹا اگر تم نہیں مانگ رہے ہو تو ہم اپنی اچھا سی تمہیں دے رہے ہیں جو جگہ آج تک ہم نے کسی کو نہیں دی جو جگہ ہم نے دیوتاں کو بھی نہیں دی جو جگہ آج تک ہم نے سب سے چھپا کے لکھی ہے بھائی جگہ ہم تمہیں نکت کر رہے ہیں ساسر کرنا چلے آنا تمہا لیے دوار ہمیسہ کھلا رہے گا وہ اندر کو اسارہ دیا اندر نے ہمارے بچے کو ایرہ پت ہاتھی پہ بٹھال کر کس کی گھر تک جھوڑ کی آؤ دیکھو کاب اور وہ ایک دن پیدل پیدل بھاگ کے گئے تھے آج اہرہ پت ہاتھی بیٹھ کے جانا ہے اور بھگوان کی تھوڑی سی نگاہ ہو جائے جیبن میں بھر کے آئے ہیں پھر تو آنمد ہی آنمد ہے وہ جو کمنڈ سے چکنا چھو رہے ہیں وہ بھگوان سے بہت دور ہے کیونکہ اپنی آدھ سے ہی مجبور ہے چلے دھروہ ہاتھ بھی بیٹھ کے گاؤں میں خبر لگی کہ دھروہ تپسیا کر کے گاؤں کے لئے بولے چلے بھگوان کے درسل نہ ہو پائے تو بھکت کے درسل ہوئی جائے گے چلے دھروہ کو دیکھ کے آتے ہیں اب ننے سے بچہ کو دیکھنے کے لئے گاؤں کے سب لوگ دھوڑے تو دھروہ نے من میں ایک بات سوچی ہماری بڑے بڑی لوگ پیدل جمین پہ جا رہے ہیں وہ ہم ہاتھی پہ ہیں اچھا نہیں لگ رہا اندر سے بولی بھہیا اپنے ہاتھی کو جرہ نیچے اتارو ہماری بڑے بڑی لوگ پیدل جا رہے ہیں ہم ہاتھی مجھے سوما نہیں دیتا میں تو پیدل ہی پیدل جاؤں گا بھروہ پیدل پیدل چل گئے وہ دیکھئے ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ کتنا بڑا سرسٹا چار کہ ہمارے بڑے بڑی لوگ پیدل جا رہے ہیں ہاتھی بیٹھے مجھے سوما نہیں دی رہا لیکن کبھی کبھی سوچتا ہو یہ مہاراج تمہارے ساسن سے یہ سرسٹا چار چل چلا گیا اب تو بڑی بھولی کا سمان کرنا تو بہت الگ بات ہے کوئی نیا نوجبان للکا اپنی طرف سے کسی بڑی بھولی سے رام رام بھی نہیں کرتے رام رام کیوں کرے رام رام کرتے تو ناکی کٹی جات کائے کو رام رام کرے اور کوئی بڑو بھول اپی طرف سے رام رام کری لے تو رام رام تو کون لے تو چک چل تک چل لگ لگے تاک درگی مجھے سے رام رام کر رہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کبھی انجاز کیا ہو نہ کیا اب کر نہ کوئی نیا نہیں لکھا ہو اس کے مہوکی طرف دیکھنا وہ یہ ہی دیکھے گا کہ ہم سے پہلے رام رام کر جمانہ بدل گیا لیکن بدل سنسکار اتنے نہ بدل جو سماج میں لوگ تمہیں پوچھے بھی نہیں بھول جاؤ اب سمان تو الگ رہا پہلے سمان میں جب پیر چھوئے جاتے تھے تو اپنا سر دوسرے کے پیروں پر رکھ دیا کرتے تھے دیکھئے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے آپ خود ارناج لگانا آپ کے جمانے سے اور آج کے جمانے میں کتنا بدلہ ہوا گیا پہلے جب کسی کے پیر چھوٹے تھے تو اپنا سر دوسرے کے پیروں پر رکھ دیا کرتے تھے تب وہ پیر چھوئے مانے جاتے تھے